نمشکار میں ڈاکٹر آشتوش چھا منیپال ہسپیٹل گازیاباد سے کنسلٹنٹ آرثوپیڈکس آج میں آپ سب کے سامنے کندھے میں ہونے والی ایک کومن آرثوپیڈک پرابلم کے بارے میں چرچہ کرنا چاہتا ہوں کندھے میں ہونے والی سب سے کومن پرابلم میں سے ایک ہے فروزن شولڈر یعنی کی اڈیزیف کیپسولائٹیس اس بیماری میں مریض کے کندھے دھیرے دھیرے جام ہو جاتے ہیں اور اس کی تکلیف اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اپنے دنچریا کے کام کرنے میں بھی اپنے آپ کو اصحج محسوس کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ فروزن شولڈر فروزن شولڈر ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں دھیرے دھیرے کندھے کے جوڑ کی جھلیاں اپنے آپ سے چپک سی جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے کندھے کی مومنٹ دھیرے دھیرے بلکل ہی کم ہو جاتی ہے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جن مریضوں میں ڈائیبیٹیز کی شکایت ہوتی ہے ان میں یہ بہت کومن ہوتی ہے کئی بار تو ہمیں ڈائیبیٹیز کا پتہ ہی اس سے چلتا ہے کہ مریض کو جب فروزن شولڈر کی شکایت ہوتی ہے اور اس کے شگر کا ٹیسٹ کرایا جاتا ہے تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ مریض کو ڈائیبیٹیز ہے حالانکہ یہ نون ڈائیبیٹک مریضوں میں بھی ہو سکتا ہے شروعات میں اس میں کندے میں مریض کو درد محسوس ہوتا ہے جو دھیمے دھیمے بڑھتا جاتا ہے رات کو اس کروٹ سوتے وقت مریض کے کندے کا درد اوپری باجو تک آ جاتا ہے اور آپ کو دن میں کام کرتے وقت اکثر کندے میں درد محسوس ہوتا ہے دھیرے دھیرے کر کے کندے کی مومنٹ یعنی چال کم ہونے لگتی ہے اور انڈ سٹیج میں یہ پوری طرف فریز ہو جاتا ہے اس لئے اس کو نارملی ہم تین سٹیجز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں پین فل سٹیج جس میں کندے میں پین آتا ہے اس کے بعد ایک فریزنگ سٹیج ہوتا ہے جس میں دھیرے دھیرے کندے کی مومنٹ کم ہوتی ہے اور لاسٹ میں ایک تھائنگ سٹیج ہوتا ہے جس میں اپنے آپ ہی کندے کی مومنٹ دھیرے دھیرے ریسٹور ہونے لگتی ہے کل ملا کر یہ بیماری لگ بھگ ایک سے ڈیڑھ سال تک مریضوں کو پریشان کرتی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ بیماری سیلف لیمٹنگ ہے یعنی کہ اپنے آپ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن ایز ای ڈاکٹر ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ مریض کی بیماری کے ڈیوریشن کو ہم کم کر سکے اور اس کی تکلیفوں کو کم رکھ سکے اس کے لئے کوئی خاص قسم کے جانچ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے مریض کو ہم اوپیڈی میں اگزامین کر کے ہی پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے کندے میں فروزن شولڈر کی شکایت ہے سب سے کومن سیمٹم جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کندے کی مومنٹ پوری طرح ریسٹکٹیڈ رہتی ہے اس کے علاج کے لئے ہمیں دوائیوں کے ساتھ ساتھ فیزیو تھراپی کی مدد لینی پڑتی ہے فیزیو تھراپی اس کی ٹریٹمنٹ میں ایک اہم بھومی کا نباتا ہے اور لمبے سمیہ تک فیزیو تھراپی کی ضرورت پڑتی ہے آج کل ہم اپنے مریضوں کو جن کے شگر ویل کنٹرولڈ ہے سٹیروارٹ کے انجیکشنز کی صلاح دیتے ہیں کیونکہ سٹیروارٹ کے انجیکشنز سے مریضوں کے پین میں کافی کمی آ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ فیزیو تھراپی کو اچھی طرح کورپریٹ کر پاتے ہیں اس پرکار مریضوں کی اس تکلیف کو ہم کافی کم کر سکتے ہیں اوبرال یہ ایک کافی ٹربلسوم پرابلم ہے لیکن آپ کے اور ہمارے سہیوک سے ہم اس کو آسان بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کے کندے میں فروزن شولڈر کے کوئی بھی لیکشن موجود ہے تو آئیے اور منیپال ہسپٹل گازیاباد میں ہم سے سمپرک کر کے اس کے ندان کے لیے آگے پریاس کریں گے